ایک اور جھوٹ جو ان کا تھا انہوں نے پاکستان کا ایک جہاز ابی نندن نے گرایا جس کے لیے اس کو شاید تمغہ دیا یا شاید کسی اور چیز کے لیے دیا مجھے نہیں پتا لیکن اگر انہوں نے جہاز گرانے پہ دیا تو آج میں آپ کو سچ بتا دوں اس کی کہانی کہ ابی نندن کے جہاز کا ریکج ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی ٹیل نمبر نظر آ رہی ہے آپ کو جب ہم نے اس جہاز کے ریکج کی اصل جگہ پہ تصویر لی تو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر باقی سارے میزائل سائیڈوں پہ پڑے ہوئے تھے آپ اگر دیکھ سکیں یہاں پہ بھی پڑے ہوئے یہاں پہ بھی پڑے ہوئے ارد گرد بکھ رہے ہوئے تھے ایک میزائل جہاز کے ساتھ تھا جو اس کے ساتھ جل گیا اس میزائل کو جب ہم دیکھتے ہیں کلوز اپ سے تو یہ اس کا ٹیل سیکشن ہے جب تک یہ لانچر سے نہ نکلے تو یہ میزائل فائر نہیں ہوتا یہ وہ میزائل ہے اور اس کا یہ ٹیل سیکشن آپ دیکھ سکتے ہیں اگزیکٹی وہی ان کے لانچر کے ساتھ لگا ہوا ہے چار میزائل تھے اس جہاز کے اوپر دو اس طرح کے تھے جن کو آر سیونٹی تھری کہا جاتا ہے اور دو آر سیونٹی سیون میزائل تھے یہ ایک جہاز سے ٹوٹ کے گر گیا اور دوسرا جہاز پر لگا ہوا اس کے بارے میں انڈین میڈیا ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ یہ میزائل فائر ہوا اور اس نے ایک جہاز کو گرایا پاکستان میں آپ اس کو دوسری طرف سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ وہی میزائل کا ٹیل سیکشن ہے جب تک یہ فائر نہ ہو میزائل جہاز کو نہیں چھوڑتا یہ اس کا سامنے والا حصہ ہے جو گر گیا تھا آر سیونٹی تھری لیفٹ وینگ اور رائٹ وینگ اور یہ وہ چاروں میزائل ہیں جو ہمارے پاس ہے یہ چاروں میزائل اس وقت ہم نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں کوئی انڈیپینڈنٹ انیلیسٹ اس کو آکر دیکھنا چاہے تو دیئر اویلیبل بیت اس اور ہمجھ رہے تو نگتے ہیں کہ نڈنڈن نے کوئی میزائل فائن کیا تھا